شان رمضا کی رونق بیکھرنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی جوش رحمت میں عبر کرم آ گیا چناب خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام تشریف فرمائے مفتی نورانی صاحب آپ بتائیے گا کچھ لوگوں کی گفتگوی سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک تاثر یہ ہے رمضان میں سب قرآن پڑھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں پڑھ پائیں گے ختم نہیں کر پائیں گے تو وہ ختم نہ کرنے کے خچے کے وقت شروع ہی نہیں کرتے کہ تیس دن میں کیسے ہوگا یہ ذرا اس میں وضاحت فرماتے ہیں یہ تو بڑا حیرت انگیز بھی اور دلچسپ سوالات میں اس کو شامل کرنا چاہیے باقیدہ کہا کہ میں نے شروع نہیں کیوں نہیں اس لئے کہ کہاں ختم کر سکتے تھے تیس دن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک و صلی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام نے کہیں بھی کسی بھی شخص کو اس بات کا پابند نہیں کیا مکلف نہیں فرمایا یہ نفلی عبادت ہیں ساری قرآن مجید کی قصرس سے تلاوت کرنا تصویح پڑھنا دروش شریف پڑھنا یہ نفلی عبادتیں ہیں تو اس کے شروع کرنے کو ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اس کا شروع کرنا ہی تو شیطان پر بھاری ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ پھر وہ وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ بھائی یہ تو تم ختم ہی نہیں کر پاؤ گے اور چونکہ تم ختم نہیں کر پاؤ گے لہذا شروع ہی نہیں کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی جیسے ہی آپ کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی نیک کام شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خود بخود کچھ طاقتیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں آپ کو روکنے کے لئے لہذا ہمیں اس کا اچھی طرح سے احساس اور ادراک ہونا چاہیے ہمیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس وقت جو میرے ذہن میں یہ غلط غلط خیالات وارد ہو رہے ہیں یقینا یہ شیطانی طاقتیں ہیں اور مجھے اس کام کو کرنا چاہیے حضرت مفتی حمد یارخان نیمی صاحب رحمت اللہ ایک بڑے اچھے مفسر اور بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اچانک بغیر کسی وجہ کے دو نفل پڑھ لیا کرو بغیر وجہ کے کیونکہ وجہ سے تو بہت سے لوگ پڑھتے ہی ہیں صلات الحاجت پڑھ لی فرماتے ہیں بغیر وجہ کے دو نفل پڑھو اور فرماتے ہیں جیسے ہی تم شروع کرو گے شیطان کئی کام یاد دلائے گا کہ یہ ابھی نہ پڑھو بعد میں پڑھ لینا فرماتے ہیں کہ جب ایسا وسوسہ آئے تو پھر چار پڑھو اور اس کو کہہ دو کہ آئندہ روکا تو چھے پڑھوں گا تو یہ جب تک ہماری حکمت عملی نہیں ہوگی دفاعی پوزیشن میں تو ہم کوئی نیک کام نہیں کرو گئے لہذا اگر ختم قرآن نابی ہو پائے اس کو شروع کر دیں بعد رمضان مکمل کر لیں کوئی ایسی بات نہیں نیک کام کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکتے ہیں آپ وضائف بغیرہ بتاتے ہیں کئی احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ خود قرآن مجید کا پڑھنا جو ہے وہ گھروں پر کئی بلائیں نازل ہونے سے اور بیماریوں سے بچاتا ہے دیکھیں روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ان البیت اللذی لا يطلا فیہ کتاب اللہ قل خیر داقا اہلو خرجت منہو الملائکہ وحضرت الشیعاتین بے شک وہ گھر کے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی خیر اور برکتیں کم ہوتے ہوتے اٹھ جاتی ہیں داقہ اہلو بندہ گھر کے باہر بڑا خوشی خوشی رہتا ہے گھر کے اندر آتا ہے تو گھر والوں سے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے رحمت والے فرشتے نکل جاتے ہیں شیاطین کا حجوم ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا خیر اور برکتوں کا نظور ہوگا گھر والوں کے دل آپس میں کشادہ ہوں گے اور اسی طریقے سے وہاں رحمت والے فرشتے رہیں گے جب وہاں رحمت والے فرشتے رہیں گے تو وہاں شیاطین کیا کریں گے تو شیاطین وہاں سے ویسے ہی دور باگتا ہے اچھا میں آپ نے جو سوال پوچھا تھا میں اس پر یہ ارس کروں گا کہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا ہاں یہ ایک علیدہ بات ہے کہ رمضان میں قرآن کو مکمل پڑھنا میرے آقا کی سنت ہے بہت اچھی بات اگر کریں لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ شروع تو کریں اب کچھ تو پڑھیں امام اعظم بنیفر رحمت اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہا کہ میں نے مال کہیں رکھا مجھے مل نہیں رہا تو فرمایا راک کو جا کر وضو کرنا دو رکعت نفل پڑھنا اچھا نفل پڑھتے کہا کہ دو نہ ہو تو زیادہ پڑھ لینا کہا کہ حضور پہلی رکعت میں ہی مجھے یاد آگیا کہ مال میرا کہاں پڑھا ہے تو کہا مجھے معلوم ہے کہ شیطان تجھے پڑھنے نہیں دے گا تجھے مزید پڑھنا چاہیے تھا تو روزانہ اتنا پڑھیں جتنا آپ کا دل چاہے واہ واہ صحیح تو مولانا کمیل میری صاحب یہ رمضان کے علاوہ بھی ذرا کچھ ایک سجیسٹ کر دیجئے ینگسٹرز کین ریلیٹ تو ایٹ جن کی زندگی میں میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا لیکن بہارال ایک فیکٹ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کا بھی ایشو ہے تو انسٹاگرام بھی ہے تو اس کو بھی دن کے بیس منٹ لگ جاتے ہیں تو یہ سب کچھ ہے کیا ایک پریکٹیکل اپروچ پریکٹیکل تو خیر اپروچ اس سے زیادہ ہو نہیں لیکن آئیڈیل اپروچ اس سے زیادہ ہو نہیں تھی کیا کر لیں کہ پانچ منٹ نکالنے تو سٹارٹ سات منٹ نکالنے بیڈر دن نتھیں کیا کہیں گے جس کے انسٹاگرام کو فقط بیس منٹ لگتے ہیں میں سوچا بڑا مومن متقی آدمی ہوگا کہ دن میں فقط بیس منٹ دے رہا ہے باقی کنٹرول کر کے رکھا بہتا ہے یہاں تو صبح سے شام دفیر رات سوتے اٹھتے جاتے یہاں تو انسٹاگرام کے درمیان آپ بیس منٹ کسی اور کام کو دے جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے اور اب تو یہ کہ خیر موضوع کے یہ اور نکل جائے گا لیکن ابھی تو بچے کی ولادت ہوئی ہوتی ہے اور سب سے پہلے یہ کام ہوتا ہے کہ سٹوری پوست ہو جاتی ہے انسٹاگرام پہ اس کی تصویر اور اس سارے معاملات تو خیر جہاں تک قرآن کریم کی تلاوت کی بات ہے خاص طور پر آپ نے جو ینگسٹرز کی بات کی تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ینگسٹرز ہی کے بارے میں کہ من قرآن القرآن وہو شابون جو قرآن کی تلاوت کرے جبکہ وہ جوان ہو یا تخلط القرآن بلحمہ ودمہ تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں جوانی سے ہی مخلط ہو جائے گا یعنی اس کے جسم کا حصہ بن جائے گا اور ساری زندگی اس کے اثرات جاری رہیں گے اگر کوئی جوان قرآن کی تلاوت قادی ہو جائے اس خاطر ہے کہ اللہ کو جوان کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے بڑے کی توبہ بھی قبول ہے لیکن جوان کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ اب اس کی زندگی باقی ہے ابھی رنگینیاں کھینچ رہی ہیں دنیا کی نفس پرستی ہے خواہشات نفس ہے لیکن یہ میری طرح پا رہا ہے توبہ کرتے ہوئے اور اگر اس طرح سے قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر جوان کے قرآن کی تلاوت کا الگ سے سوا ہے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ گوشت اور خون میں مخلط ہو جائے گا اس کے بحادیثِ معصوم علیہ السلام تو دوسرا اب سجیشن یہ دیکھیں ایک الگ الگ درجات ہیں فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے سزاوار ہے یعنی ریکمینڈڈ ہے اسے کرنا چاہیے واجب نہیں ریکمینڈڈ ہے کہ وہ پچاس آیتوں کی ہر دن یا رات میں تلاوت کرے یعنی ٹوئنٹی فور آورز میں سے پچاس آیتوں یہ آیت ہیں یا حدیث کا مقابلہ یہ حدیث ہے یا بغیل المسلم ایقرا خمسین آیا پچاس آیتوں کی تلاوت کرے دن میں یا رات میں ملا کر لیکن اگر جو پچاس آیتوں کو نہ پڑ سکے تو ایک اور بھی اسے پھر ایک ٹارگٹ دیا گیا وہ یہ ہے کہ جو روزانہ دس آیتوں کی تلاوت کر لے لحیث من الغافلین اللہ اسے غفلت کرنے والوں میں شمار نہیں کرے گا یعنی یہ نہیں کہ اس نے بالکل ہی اگنورن ہو گیا وہ بالکل ہی چھوڑ دیا تو اللہ اسے کم سے کم اتنا کر لے گا کہ وہ غفلت کرنے والوں میں نہیں ہوگا تو یہ دس آیتوں کا ہمیں ایک بینچمارک دیا گیا ہے دس آیتوں کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ کہتے ہوئے بھی قرآن کے لئے شرم آتی ہے کہ چار پانچ منٹ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن کم سے کم اسٹارٹ کرنے کی حد تک دس آیتوں کو کم سے کم رکھیں اور آتے جاتے موبائل میں پڑھ لیں کسی طرح سے پڑھ لیں لیکن دس آیتوں کو میں سارے جوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ ضرور تلاوت کیجئے اور اس میں یہ شرعی ہیلانا رکھ لیجئے گا کہ میں نے نماز چونگے پڑھی تھی تو اس کا سورہ الحم پڑھ لیا تھا پھر ایک اور جو آیتیں پڑھ لی تھی تو ملا کے وہ دس تو کیا پچاس ہو گئی تھی یہ نمازوں کے علاوہ بات ہو رہی کہ آپ دس آیتوں کو کم سے کم تلاوت کریں اور جاں آپ قرآن میں دس چیزوں کی ایپس ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تمہیں کی والی ایپ بھی میں بھی یہ کام کرتا ہوں آپ لوگ بھی کیجئے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ مفتی آمد صاحب آپ اس پر فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسیم بھائی بہت اچھا موضوع آپ نے چنا اور جس انداز سے بات کی میں سمجھ گیا کہ گھر میں قرآن پڑھنے کی برکت تو آج واقعتا ہمارے گھر میں سب کچھ ہے لیکن قرآن نہیں ہے اور اسے داخل ہونا چاہیے یہ ہے تو بس وہ جزدان میں بڑے اچھی طریقے سے پڑھا ہوا ہے بس وہ بچارے رکھا ہوا ہے لیکن پڑھا ہوا ہے لیکن بس بلکل باقاعدہ ہمیں قرآن سے وابستگی رکھنی چاہیے قرآن سے تعلق رکھنا چاہیے اور اس کام میں گھر کی خواتین بہت زیادہ محصر اور معاون ہو سکتی ہیں یعنی خواتین سارا دن گھر میں ہوتی ہیں گھر کی اختیارات اور گھر کی ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہوتی ہے تو گھر کے جہاں دیگر معمولات اگر وہ تیہ کرتے ہیں خانے کے پینے کے سونے کے صفائی کے ہر چیز کے تو اس میں ایک یہ معمول بھی ایڈ کر دیں کہ اپنے بچوں کو اور فیملی ممبرز کو جمع کر کے بھلے تھوڑی دیر کے لیے ایک معمول بنا لے کہ گھر کے سارے ممبر بیٹھ کر پڑھیں گے جہاں تک بات ہے قرآن شروع کر کے ڈرنا کہ ختم ہوگا کہ نہیں ختم کیسے ہوگا تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ شروع بھی کیسے ہوا تھا یہ سوچ لیں جس نے شروع کرایا ہے وہ ختم بھی کروائے گا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں فرمایا فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ تم قرآن میں سے جہاں سے جتنا آسان لگے بسہولت پڑھ لیا کرو تو اس میں کم سے کم چھوٹی آیتیں ہوں تو تین آیتیں مراد ہیں اور بڑی آیتیں اگر تین چھوٹی کے برابر تو وہ بھی کافی ہے پھر جتنا زیادہ پڑھو بے شک لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پابند نہیں کیا ہے کہ ایک وقت میں سارا قرآن پڑھا دو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ شروع بھی کراتا ہے ختم بھی کراتا ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پہلی رکاب پر پاؤں رکھتے تھے الہم سے قرآن شروع کرتے تھے دوسری رکاب تک پہنچتا تھا ونناس تک ختم کر لیتے تھے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گوی ہوگی علماء کرام سے شان رمزا شان رمزا شان رمزا شان رمزا کی رونق بیکھرنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی روزہ رکھنے کی دعا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ میں ماہ رمزان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 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 اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 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 حی علی صلاح 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 صلاة خیر ایر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر toi لا الہ لا الہ الا اللہ اللہ صل على محمد وعالی محمد وسلم اللہ رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدًا الوسیلت والفضیلت والدرجت رفیع وابعث مقاما محمودًا الذي ععدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة انك لا تخلف المیعات صل الله علی حبیبه محمد وآله واصحابی جمعین برحمتك يا ارحمت رحمت موسیقی